چھوٹے نہ کبھی بھی دے را دامن چھوٹے نہ کبھی بھی دے را دامن آپ کی خانقہ شریف آپ کے برادرِ ازگر صدر العلماء علامہ مفتی محمد تحسین رضاقہ رحمت اللہ تعالیٰ کی درگا سے کچھ دوری پر موجود ہے یہ دیکھئے جار سینٹر شیان پر روڈ بریلی شریف میں شہیدوں کے مزارات بنے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ بعد میں اس کی ایک ویڈیو الگ سے آپ کو دکھائیں گے چلتے ہیں درگاہ امین شجد ہم پہنچ گئے ہیں بریلی شریف کے کاغر ٹولا محلے میں اور سرکار علامہ تحسین رضاقہ رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار پاک یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کچھ دوری پر یہ ہم آپ کو سامنے بھی دکھاتے ہیں یہاں سے کچھ دوری پر آپ کے برادرِ اکبر امین شجد علامہ مفتی محمد سبتین رضاقہ رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار پاک سامنے موجود ہے یہ دیکھیں سامنے یہ دیکھیں سرکار امین شریعت کی درگاہ شریف کچھ دوری پر صدر علماء رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے کچھ دوری پر موجود ہے یہ دیکھیں سرکار امین شریعت رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پاک کا مین گیٹ اور اس کا نقشہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے یہ دونوں اور سفید پتھر سے دیواریں ماشاءاللہ بنی ہوئی ہیں اور ٹوٹل سفید پتھر استعمال کیا گیا اس میں اور اب ہم اندر چل کر دیکھتے ہیں پہلے فول لے لیتے ہیں اور اب چلتے ہیں دربار کے اندر یہ مزار پاک سے پہلے پورا ہال بنا ہوا ہے یہ دیکھیں پلر بنے ہوئے ہیں پلر پر بھی خوبصورت ڈیزائن دیا گیا ہے اور سامنے دیوار پر بھی پتھر کی نقاشی کی گئی ہے سبحان اللہ یہ سب سفید پتھر کی جالی ہے السلام علیکم یا سرکار امین شریعت بے شمار رحمتوں کے نزولوں آپ کی تربت پاک پر محمد سبتین رضا خان علیہ رحمت و رضوان تم کو آقا سے ہے اگر نسبا اپنے ماں باپ سے سرکار حضور امین شریعت کی ذات اگرامی کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں آپ نے مذہب حق مسلک اعلی حضرت کا جو کارنامہ 36 گھڑ کی سرزمین پر انجام دیا ہے وہاں آپ نے لاکھوں لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیے اور بے شمار لوگوں کو راہ راست پر لائے ہیں آپ کے 36 گھڑ میں لاکھوں کی تعداد میں مرید موجود ہیں شکل و صورت کے علاوہ تقبہ و پرحزگاری کے اعتبار سے آپ کو ہمشبیہ مفتی آزہن کہا جاتا تھا اور یقیناً آپ کی تقبہ پرحزگاری بے مثل و بے مثال تھی آپ جیسا مرشد خوش نصیب لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے سرکار امین شریعت کا فیضان ہم تمام گربہ اہل سنت پر صبح و قیامت تک قائم و دائم رہے آمین سمہ آمین یہ دیکھئے ماشاءاللہ فرش بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ایک ڈیزائن جو بنایا گیا ہے فولو کا فرش پر یہ دونوں گیٹ کے بلکل سامنے بنایا گیا ہے یہ ایک مین گیٹ ہے مزار شریف کے آنے کا اور ایک سامنے دوسرا جو ڈیزائن دکھ رہا ہے تو یہ بھی دوسرے گیٹ کے بلکل سامنے ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت درگا شریف پوری بنی ہوئی ہے اور یہ آگے جو ہے چھت دکھاتے ہیں دیکھیں یہ چھت پر بھی کتنا خوبصورت ڈیزائن ہی دیکھیں اسٹار چھوٹے چھوٹے اسٹار بنے ہوئے ہیں اور پوری چھت اسی ڈیزائن سے مکمل یہی ڈیزائن پوری چھتے بنا ہوا ہے سامنے آپ پلر دیکھ رہے ہیں یہ پلر پلر پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹائلز کے ذریعے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ انداز میں لکھا ہوا ہے یہ مین گیٹ ہے اور یہ ہے اوپر چڑھنے کی سیڑی برابر سے بلکل یہ ہے بزوخانہ یہ دیکھیں یہ پورا بزوخانہ ہے چلیے اور اب اوپر چل کر دیکھتے ہیں شاید گمبت شریف کا پورا ویڈیو اوپر سے لے لیا جائے یہ ہر پیڑی کے برابر سے ایلیڈی بھی نیچے لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں چلیے اوپر دیکھتے ہیں اور گیٹ میں یہاں تالہ پڑا ہوا ہے اس لیے چھت پر تو جانا اب مشکل ہے کوشش کرتے ہیں یہاں سے فیلحال تو ابھی ادھر سے کچھ نہیں آئے گا یہ جالی بنی ہوئی ہے پتھر کی اس کے برابر سے شیشہ لگا ہوا ہے کرو الفہ تم کو آقا سے ہے اگر نسبت ماں کا رتبہ بڑا ہی اوچا ہے ماں کا رتبہ بڑا ہی اوچا ہے ماں کے قدموں تلے ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے جنت ان کے دربار میں